اے رب دو جہاں اے رب دو جہاں ہر شہ میں تیرے جلوے ہر شہ میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں اے رب دو جہاں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کانز علیمان سکول ٹی وی میں خود شام دید سب سے پہلے آپ کلاسکس کی انگلیش کی بک نکال لیں اور لیسن ٹیسٹ اینڈ ایکزیم نکال لیں پری ریڈنگ ایکٹیوٹی پری ریڈنگ میں سب سے پہلا قویسشن ہے کیا آپ کو ٹیسٹ دینے کا لطف آتا ہے اگر آپ ٹیسٹ دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ نے ضرور بتانا ہے اور اس کو اپنے سکول کاپس میں لکھنا ہے کیا آپ کو امتحان سے ڈھر لگتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ نے ضرور بتانا ہے اپنے سکول کی کوپس میں اب آجاتے ہیں ہم لیسن کی طرف پیراغراف ٹو پیراغراف میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا پہلے اس کی ریڈنگ کروں گا اور ساتھ ٹرانسلیشن کروں گا ٹرانسلیشن کروں گا اور ساتھ ٹرانسلیشن کروں گا کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کو بیتری کے لیے کیا کرنا چاہیے ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں کیا آپ نے اسے سمجھا ہے اور اس سے استاد کو بھی مدد ملتی ہے کہ وہ اس بات کی منصوبہ بندی کر سکیں کہ انہیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بچوں یعنی ٹیسٹ اور اگزیم دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کو کتنا سمجھ میں آئی ہے بات کی جو انہوں نے پڑا ہے پورا سار یا اپنے پورے ٹرم میں تو ان کو کتنی سمجھ آئی ہے یعنی پڑھائی کی اور اس سے ٹیچرز کو بھی مدد ملتی ہے کہ انہوں نے مزید کس طرح سے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھائی جائے کہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے پیرگرہ نمبر ٹو اگزیم can be really stressful because they are something that you need to pass if you want to move to the next level اگزیم are usually more formal you may take exams in a variety of subjects e.g. math, science, english, etc to see if you have reached that level and can move on to the next امتحانات کافی ذہنی دباؤں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اگلی کلاس میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ انہیں پاس کرنا ہوتا ہے عام طور پر امتحانات زیادہ رسمی ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس سطح پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے آپ اگلی جماعت میں جا سکتے ہیں آپ مختلف مضامین جیسے کہ ریاضی سائنس انگریزی بگرہ میں امتحان دے سکتے ہیں امتحانات اور ٹیس تحریر دے سکتے ہیں یعنی اس میں آپ مختلف سبجیکٹس یعنی میٹھ سائنس انگلیش اسلامیت اردو ان سب کا اگزیم دیتے ہیں امتحان دیتے ہیں تاکہ آپ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو سکیں اگلی کلاس میں جا سکیں تو یہ اس لیے کافی تھوڑا سٹریس فول ہوتا ہے تھوڑا آپ پہ دباؤ ہوتا ہے بچوں پہ کہ ہم نے نیکسٹ کلاس میں جانا ہے اس لیے ہم اس پہ محنت کریں تو اس میں تھوڑی سی سٹریس ہوتا ہے بچوں پہ ٹھیک ہے پیراگراف نمبر 3 test and exam can be written oral and practical or even all the three practical exam means that you can show what you know in oral exam you have to give the answers verbally ٹھیک ہے everyone feels nervous about test and exam some people just become so stressed that they do badly even thought they have worked really hard stress prevails over them and they can't do their best اب اس پیراگراف میں کیا کہتے ہیں امتحانات اور ٹیسٹ تحریری زبانی اور عملی حتہ کے تینوں طرح کے ہو سکتے ہیں عملی امتحان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کا اظہار کر سکیں یہ practical exam زبانی امتحان میں آپ کو زبانی جوابات دینے ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹ اور امتحان کے بارے میں ہر کوئی گبراہت محسوس کرتا ہے کچھ لوگ اس قدر تناؤں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بری کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے کافی محنت کی ہوتی ہے تناؤں پر گالیب آ جاتا ہے اور وہ اپنی بہترین کار کردگی نہیں دکھا سکتے ٹھیک ہے اس میں پتایا گیا ہے کہ امتحان تین طرح سے لیے جا سکتے ہیں ایک تو ٹیسٹ کی تحریر شکل میں دوسرا practical شکل میں اور تیسرا زبانی تو practical میں پتایا گیا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو آپ کمپیوٹر کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو practical میں آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں آپ کے سامنے کمپیوٹر رکھ دیا جائے گا اور اس میں جو جو آپ نے سیکھا ہوگا اس کو آپ کو practical کر کے دکھانا پڑے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اسی طرح زبانی میں آپ سے کچھ question آپ سے یعنی وائبہ لیا جاتا ہے اس میں کچھ question زبانی کیے جاتے ہیں اور آپ کو teacher کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور اس کا جو ہوتا ہے exam میں کافی جو لوگ ہوتے ہیں وہ stress میں آیاتے ہیں students تو اس کا یہ بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ کافی بچے اچھی تیاری کرتے ہیں لیکن جو exam کا stress ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے پڑا پڑا کتے کا سکتے ہیں Plan and make a timetable for study Layers and physical activities to keep balance in your life Get into the habit of doing homework properly and in time Ask the teacher if you don't understand something Ask the teacher how to improve your work Have a tidy study area at home Where you have not got heaps of stuff around to distract you Studying with someone can be helpful But only if you stick to the task Working alone is best You will have to do the test or exam on your own Number 5 paragraph میں کیا کہتے ہیں اپنی زندگی میں توازن رکھنے کے لیے پرہائی ارام اور جسمانی سرگرمی کی منصوبہ بندی کر کے ایک timetable بنا لیں Homework صحیح طرح اور وقت پر کرنے کی عادت اپنائیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اپنے استاذ سے پوچھ لیں اپنے استاذ سے پوچھیں کہ آپ اپنا کام بہتر کیسے کر سکتے ہیں گھر پر پڑھنے کی جگہ کو صاف سترہ رکھیں جہاں آپ کی اردگرد آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے چیزوں کا ڈھیڑ نہ پڑا ہوا ہو کسی کے ساتھ مل کر پڑھنا منددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن صرف اس صورت میں کہ آپ کام کے ساتھ جڑے رہیں اکیلے کام کرنا سب سے بہتر ہے آپ کو اپنا ٹیسٹ یا امتحان خود ہی دینا پڑے گا اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ ایک time table time table بنانا چاہیے کہ میں نے اس time پڑھنا ہے اس time نماز پڑھنی ہے اس time lunch کرنا ہے اس time سونا ہے اتنے گھنٹے سونا ہے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے اس time table پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آس پاس جیسے جگہ پہ آپ بیٹھیں تو وہ ایک تو سکون جگہ سکون والی ہونی چاہیے آس پاس شوڑنی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو جگہ ہے وہ صاف ستری ہونی چاہیے تاکہ آپ کو جو دھیان اس طرف نہ جائے اور آپ فوکس کر سکیں اپنے سٹیڈی پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنا بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے پڑھیں ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں next آگے whenever you are a morning lark or a night owl makes your steady time when you are most alert and energetic if you are tired and sleepy you are wasting your time کیا کہتے ہیں چاہے آپ صبح جلدی اٹھتے ہوں یا رات کو دیر تک جاگتے ہوں اپنے پرہائی کا وقت وہی رکھیں جب آپ خود کو نہائی چوکس اور توانا محسوس کرتے ہوں اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نید آ رہی ہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں امتحان سے پہلے اپنے ذہن میں چیزوں کو بھڑھ لینے کار لینا کارگر ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ آپ اگر صبح جلدی اٹھتے ہیں یا رات کے لیٹ تک سوتے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا اصل چیز ہے کہ آپ جس وقت کام کر رہے ہیں یعنی پڑھ رہے ہیں اور سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے انیجیٹک ہونا چاہیے آپ کو یعنی آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت آپ ایسا ٹائم رکھیں جب آپ فل فریش ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو جو پرہائی میں دھیان زیادہ لگے گا اور آپ اچھے دیکھے سے چیز کو سمجھ سکتے ہیں کریم کریم پیچھے دینی دیگہ چیز کو ایک چیز میں آپ جیز کیوں کریم اور اب چیز دیگر اور لاخی جیز چیز چیز احسدہ چیز اور چیز چیز لائے چیز چیز پیمی چیز گو ست جو چیز پیش کمتی امتحان سے پہلے اپنے ذہن میں چیزوں کو بھر لینا کارگر ثابت نہیں ہوتا بہت ممکن ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے آپ بھول جائیں اور بدحواس ہو جائیں مشکل چیزوں پر پہلے کام کریں اور جن مضامین میں آپ لطف اندوز ہوتی ہیں انہیں بعد میں کریں اگر آپ کو زبانی مظاہرہ پیش کرنا ہے تو انچی آواز میں مشک کیجئے اسے اپنے خاندان اور دوستوں پر ازمائیں تاکہ آپ اپنا اعتماد برہا سکیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگزیم سے پہلے آپ کچھ چیزیں آپ لٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی چیزوں یعنی آپ درہ در شروع کر لیتے ہیں تیاری اور پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اگزیم سے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا الٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے پہلے سے یاد کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اورل یعنی زبانی پریزنٹیشن دینی ہے تو اس کی طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ شیشے کے سامنے اپنے خرے ہو کے اورل زبانی پیکٹس کریں ٹھیک ہے جو آپ نے پریزنٹیشن کلاس کے سامنے دینی ہے یا اپنے فیملی میمبرز میں اپنے بہن بھائیوں اور یا اپنے والد اور والدہ کے سامنے اس کی پیکٹس کریں ٹھیک ہے یہ بہتر طریقہ ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہء دив آپ یہ ہے کہ آئیا gr Fucking read all instructions and questions carefully read both sides of each page work out what you will answer if you have a choice make a quick plan if ya have to write an essay or a story just write down key words so that you stay on track تمام ہدایات اور سوالات کو احتیاط سے پڑھیں ہر صفحے کی دونوں اطراف کو پڑھیں اگر آپ کو کوئی مضمون یا کہانی دکھنی ہو تو جلدی سے اس کا منصوبہ بنائیں اسی طرح ہم اہم الفاظ لکھ کر تاکہ آپ صحیح راستے پر رہیں اسی طرح اہم الفاظ لکھ لیں تاکہ آپ صحیح راستے پر رہیں ان تمام لازمی سوالات کے جواب دیں جن کا آپ کو جواب دینا ہے اس میں کیا کہا ہے سب سے پہلے پیرگراف میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں آپ کو ہدایات دی گئی ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے اسے سب سے پہلے پڑھیں اور آپ کے پاس جو شیٹ ہوتی ہے اس کو دونوں سائٹ سے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے اس حساب سے آپ ٹائم ایڈجسٹ کریں اور جو چیز آپ کو پہلے آتی ہے اس کو فوراں لکھنا سٹارٹ کر دیں یعنی جیسے مضمون ایسے یا سٹوری ہے تو آپ نے لکھنا ہے تو فوراں پلان کریں ٹھیک ہے اور ٹائم ضائع کرنے کے لیے بلکل ویسٹ نہ کریں اور جو آپ کو اچھی طریقے سے آتے ہیں اس کا سب سے پہلے اس کا آنسر لازمی دیں ٹھیک ہے 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 جب آپ کام ختم کرنے ہیں تو اپنے کام کو چیک کریں شروعات ہدایات سے لے کر تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے وہی کیا جو آپ سے کہا گیا تھا کیا آپ کو ساری سوالات سوالوں کے جواب دینے تھے کچھ سوالوں کے جواب دینے تھے یا پھر ہر سیکشن میں سے متعدد کے جوابات دینے تھے اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ نے ایسا کر لیا ہے اپنے روزمواز عقاف اور حجوں کا جائزہ لیں اس میں سب سے پہلے آپ پتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کام اپنا ختم کر چکے ہو اگزیم دے چکے ہو ٹیسٹ دے چکے ہو تو آپ سب سے پہلے چیک کریں شروع سے لکھے آخر تک کیا آپ نے ہر سوال صحیح طرح سے اٹینڈ کیا ہے کیا کچھ چھوڑا تو نہیں ہے یا کچھ ایکسٹرا تو نہیں لکھ دیا اس لیے سب سے پہلے پڑھنا چاہیے آپ کو ہدایات کی ہے کہ ہر سیکشن میں سے کتنے سوال کرنے ہیں چیک سپیلنگ اور پنچویشن کیا آپ نے کوئی کام چھوڑ دیا اور کیا یہ محکول ہے اگر آپ اپنا جلد ختم کر لیں اپنا کام جلد ختم کر لیں تو خود کو چاند منٹ کا ارام دیں اور پھر اپنا کام کا جائزہ لینا شروع کریں ٹھیک ہے اس میں بتایا گیا اس پیرگراب میں کہ آپ پہلے چیک کر لیں کہ آپ نے کیا اچھی طریقے سے ہر چیز لکھی ہے کوئی گلتی تو نہیں کیا یا کچھ چیز چھوڑ تو نہیں کی چھوڑ تو نہیں دی تو سب سے پہلے اپنا کام ختم کریں پھر اس کے بعد اپنے کچھ ایک دو منٹ کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کریں اس کے بعد اپنا کام چیک کریں ٹھیک ہے وکیبلری وکیبلری کی طرف آتے ہیں what do you understand by a morning lark a night owl اس کا کیا میننگ ہے a morning lark اس کا میننگ ہوتا ہے کہ صبح صبح خیز یعنی a morning lark is dead person who feel it convenient to get up early in the morning and start his study ٹھیک ہے a morning lark ایسے بچے کو کہتے ہیں ایسے student کو کہتے ہیں جو جلدی اڑتا ہے صبح صبح رہے اور study کرنے میں اپنے آپ کو comfortable محسوس کرتا ہے اور night owl کسی کہتے ہیں a night owl a night owl کہتے ہیں شبیدار a night owl is dead person who feel it convenient it convenient to study in late hour of night وہ ایسے شخص کو کہتے ہیں night owl جو رات کو دیر تک جاگتا ہے اور لیٹ پڑھنے کو رات کو لیٹ پڑھنے کو اپنے لیے easy سمجھتا ہے b find the synonyms of the following words in tesaurus formal nervous stress layer distract ramble یہ کچھ words ہیں ان کے جو synonyms ہیں وہ آپ نے tesaurus میں سرچ کرنے ہیں tesaurus کے بارے میں بارے میں میں آپ کو پہلو بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں آپ tesaurus آپ کو internet پہ بھی available ہوتی ہے تو وہاں سے آپ tesaurus کو open کریں اور یہ words جو انس کے synonyms یعنی مترادف الفاظ کو ڈھونڈ کے لکھیں اپنے سکول کی copies میں ٹھیک ہے choose the correct option the main idea of a paragraph one is paragraph one کا جو main idea کیا ہے اس کا کیا ہے test ٹھیک ہے option c اس کا answer ہے number two the main idea of paragraph two paragraph two میں کیا بتایا گیا ہے paragraph two کا جو main idea وہ کیا ہے exams کیا ہے exams number three paragraph three shows supporting detail in the form of in the form of definition a option اس کا answer ہے b summarize the lesson by completing this flow chart اچھا آپ نے ایک summary اس جو topic ہم نے پڑھا ہے lesson test and exam اس کی آپ نے summary کرنی ہے اس کو summarize کرنا ہے اس کا خلاسہ لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بالکل مقتصر کرنا ہے اس کو آپ نے خلاسہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کس طرح سے خلاسہ لکھریں گے اس کا یعنی summarize کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے title of the lesson دینا ہے title دینا ہے اس کے بس step one کیا کرنا ہے use of test and exam help to improve help to plan for future show progress ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے help to improve کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پھر help to plan اس کی planning کس طرح سے کرنی ہے show progress اس پر progress اپنی دخانی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے step one میں لکھنا ہے پھر step two میں کیا کرنا ہے preparing for test and exam تو اس کو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے preparing for test and exam کو planning time table ساتھ سے پہر time table آپ نے plan کرنا ہے پھر study area کوئی ایسا بلکل صاف سطرہ اور پرسکون study area ڈھوننا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے پھر work alone اور with someone یا آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے یعنی آپ نے اس جو اپرہ نے پڑھا ہے سبق lesson پڑھا ہے اس کو بلکل c answer the following question یہ کچھ questions دیئے گئے ہیں آپ کو اس کے answer ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اوپر ٹھیک ہے آپ وہاں سے ڈھونڈ کے اس کو اپنے سکول کی کاپس میں لکھ لیں ڈی are you a good planner mark tick or cross in the box ہمیں tick cross لگانے آگے ہر sentence کے آگے تو دیکھتے ہیں number one کیا ہے i have made a time table for my study game and tv کیا آپ نے i have made a time table for my study game and tv اگر آپ نے اپنا time table بنایا ہوا ہے پڑھنے کا کھیلنے کا یا ٹی وی دیکھنے کا تو آپ اس کے اگر ٹھیک لگا دیں ٹھیک ہے اگر نہیں کیا آپ نے time table نہیں بنایا ہوا تو آپ بنا لیں اور فی الحال اس کے آگے cross لگا دیں number two i have a tie and tie and did he it is study area at home where i don't keep things that distract me ٹھیک ہے یعنی میں نے اپنے مطالعے کھیلوں اور ٹی وی کے لیے ایک time table بنایا ہوا ہے دوسرا کیا ہے گھر پر میرے مطالعے کا کمرہ ساتھ سترہ ہے جہاں ایسی چیز ایشیا نہیں رکھتا جو میری توجہ ہٹا سکیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی ایسا آپ نے study area ہے جو ساتھ سترہ ہے اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں پڑی بھی خیلنے خود دیں کی جو آپ کی جو آپ کا focus ختم کر سکیں یعنی آپ کا جو دھیان ہٹا سکیں تو آپ اس کے آگے ٹکل لگا دیں نمبر تھری ای ورک اون دا ہار سٹا فرسٹ اینڈ پرپیر سبجیکٹ ای انجوائی آفٹر ورڈ ٹھیک ہے یعنی اگر آپ جب پڑھتے وقت کام کرتے وقت مشکل چیزوں کو پہلے کرتے ہیں سبجیکٹ جیسے مشکل سبجیکٹ وہ پہلے اگر آپ ان کو حل کرتے ہیں اس کے بعد جو آسان سبجیکٹ ان کو بعد میں کرتے ہیں تو اس کے آگے آپ ٹک لگا دیں ٹھیک ہے نمبر فور کیا ہے اگر آپ نے تمام انسٹرکشن اور سوالات ہیں وہ آپ اگزیم اور ٹیسٹ دینے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس کے آگے ٹک کا نشان لگا لیں نمبر فائی ای چیک ٹھیک ہے اگر آپ اپنا کام ختم کر چکے ہوں یعنی ٹیسٹ بغیرہ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے صحیح طرح سے ختم کر لی کیا آپ اس کو چیک کرتے ہیں بعد میں کہ میں نے ہر کام صحیح طرح سے کیا ہے یا نہیں تو اس کے آگے ٹک لگا دیں موڈل موڈل ورپس کیا ہوتی ہیں موڈل ورپس کس لیے یوز کرتے ہیں کس لیے یوز کرتے ہیں ایسے امدادی افعال ہوتے ہیں جو کسی کیے ہوئے کام کے انداز یا حالت کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم اگزیمپل لیتے ہیں موڈل ورپ کم بیپور سبجیکٹ ان کویسٹن یہ کویسٹن میں سبجیکٹ سے پہلے آتی ہیں جیسے اگزیمپل کیا میں آپ کے گھر چائے کے لیے آ سکتا ہوں تو اس میں میں جو کیا ہے موڈل ورپ ہے نیکٹی فرم کیا ہے موڈل ورپ have not or not after them in the negative یعنی mustn't need not تو یہ کیا ہے آپ کا نیکٹی فرم بن جائے گی یہ کچھ ہمیں دیئے کہ can can کسی یوز کر سکتے ہیں they can control their on budget we can't fix it ٹھیک ہے could could کسی یوز کر سکتے ہیں could I borrow your dictionary could you say it again more slowly یعنی یہ کچھ موڈل verbs ہیں جس کو انہوں نے sentence میں یوز کیا ہے یہ نیچہ دیئے گی example will کو کس طرح سے یوز کی ہے would کو might کو must کو to کو should کو a پہ آجیں اب use one of the model verbs given in bracket to fill each gap اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کچھ model verbs دیئے گئی ہیں ہر sentence میں آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے کیا use کرنا ہے جیسے کہ number one پہ کیا ہے they can or could dash be away for the weekend but I am not sure اس میں can لگائیں یا could لگائیں یہ ہم نے بتانا ہے سب سے پہلے آپ لگائیں گے اس کا they might be away کیا لگائیں گے ہم might m i g h t لگائیں first پہ چل لگائیں گے you may leave now if you wish number three could or may you open the window a bit please اس میں چل لگائیں گے number three پہ could c or u l d could لگائیں گے number four dash you swim اس میں آپ can لگائیں گے can you swim number five listen please you may not or might not speak during the exam this is the number b this is the sara and alis list of house chores to be done this weekend you know kuch kam alis and sarah k 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 ہے کہ ہم یہ چھوٹی میں کریں گے now use suitable model from the list given below to fill in the blank in the following sentence یہ آپ کو red color میں کچھ model verbs دیئے گی ہیں آپ نے اس کو لگا کے انہیں sentence میں لگا کے fill کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کیا لگائیں گے number one دیکھیں they dash just the furniture this weekend they they کیا لگائیں گے اس کی جگہ دیکھیں دیکھیں نیشٹ پہ لگائیں گے آپ they should they should sho uld should لگائیں گے they should dust the furniture this weekend number two they dash water the plant at each weekend they oath to water the plant number three they dash make their beds they should make their beds they should ڈھیک ہے sho uld uld number four they dash clean lawn at this weekend they should ڈھیک ہے number six دیکھیں number five they dash wash dishes at this weekend they should ڈھیک ہے number six دیکھیں they dash wheat vegetable garden they oath ڈھیک ہے number seven ڈھیک ہے ڈیش آسو swipe kitchen and bathroom floor they should یعنی کریں گے انہیں بہورچی خانے اور bathroom کے پھرش پر جارو دینا چاہیے C دیکھیں Change the doctor Doctors command to a patient into sentence with you You must or you must not One has been done for you جیسے کہ یہ کچھ sentence دیئے گئے ہیں تو آپ نے بتانا ہے You must لگانا ہے یا you must not لگانا ہے جیسے کہ stay in bed for at least a week You must must stay یعنی جس بات کو کرنے پہ زور دینا ہے تو ڈاکٹر کہے گا تمہیں ایک ہفتے کے لیے بیٹ پہ آرام ضرور کرنا ہے ضرور لگانے کے لیے ہم کیا کہیں گے You must اور اگر ہم کسی کام سے ڈاکٹر نے منع کرنا ہے تو ڈاکٹر کہے گا You must not You must not یعنی نیسٹ کیا ہے Take these pills after each meal ٹھیک ہے یعنی ہر کھانے کے بعد یہ آپ نے دعا لینی ہے تو ہم کیا کہیں گے ڈاکٹر کیسے کہے گا You must You must take these pills after each meal quiet smoking نمبر 3 کو دیکھیں quiet quit smoking quit smoking quit smoking یعنی cigarette پینا چھوڑ دو تو اس کو کیا کہیں گے اگر کسی ڈاکٹر نے منع کرنا ہے تو ہم کہیں گے You must not You must not quit smoking nee sorry sorry You must quit smoking تمہیں You must لگائیں گے یہاں بھی ٹھیک ہے You must quit smoking نمبر 4 they can get more exercise You must get more exercise Don't have any visitor until Tuesday Don't have any visitor until Tuesday You must not have any visitor Visitor until Tuesday اس میں کیا آئے گا You must not have ٹھیک ہے Pronunciation contractions of model verbs can't shouldn't couldn't want shouldn't aren't ٹھیک ہے Colin We use colon to introduce a list of items for example Mona has the following task for coming weekend water plant washes wash dishes and clean lawn rewrite the following sentence using colon colon لگانا ہے آپ نے اس پہ ہم colon کیوں لگاتے ہیں کہ چیزوں چیزوں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کسی چیز کی لسٹ بتانی ہے تو ہم colon لگائیں جیسے یہ دیکھیں آپ نے کیا اس نمیتا ہے کہ فوروین ٹاسک coming weekend بھائی چیزوں کیا آگے آپ دکھیں گے فلور کوکو کوکاو بٹر ایکس ایکس شوگر اینڈ ونیلہ ایسٹریکٹ ایسٹریکٹ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے ہر ایک یہ آپ نیچے پڑھیں گے اگر لسٹ ہے تو اس سے پہلے آپ نے کولن لگانا ہے رائٹنگ سکیل میں کیا کرنا ہے چینج دا فولوک سٹرٹنس انٹو نیگرٹیف اینڈ انٹرگرٹیف آپ نے ان کو منفی اور سوالیا جملوں میں اس کو تبدیل کرنا ہے فرسٹ کیا ہے you may sit here you may sit here اس کا جو نیگٹیف کیا بنے گا you may note آپ نے صرف میں کے آگے note لگا دینا ہے نمبر ٹو کو دیکھیں she can't help she can help him آپ کیا کہیں گے she can note note لگا دے can کے بعد note لگا دیں نمبر ٹھری you must must کے آگے آپ note لگا دیں ٹھیک ہے must کے آگے note must کے آگے note لگا دیں نمبر فور they should note should کے آگے note لگا دیں نمبر فائف you might note you might note might کے آگے note لگا دیں i can borrow your book i can note لگا دیں can کے بعد note لگا دیں اسی طرح اب interrogative بنانا ہے sentence interrogative یعنی سوالیا کیا آپ یعنی کیا لگانے کے لیے سوالی نشان بنانے کے لیے سوالی question بنانے کے لیے یعنی سوالی جملہ بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میں کو سب سے پہلے لگا دینا ہے فرسٹ دیکھیں you may sit here you may sit here may you sit here may you sit here ٹھیک ہے may پہلے لگا دیں آپ نمبر two she can help him can کو آپ she سے پہلے لکھ دیں can she help him اسی طرح نمبر three کو دیکھیں you must must کو آپ پہلے لگا دیں you سے آپ کیا کہیں گے must you say hello now اسی طرح نمبر four دیکھیں آپ نے should they سے پہلے لگا دیں should they check everything اسی طرح might کو you سے پہلے لگا دیں might you find the book in the cupboard نمبر six can i borrow your book ٹھیک ہے آپ نے interrogative بنانے کے لیے جو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو سب سے پہلے لکھ دینا ہے subject سے بھی پہلے لکھنا ہے verb کو b make three rules for each of these places you must can could may might should or ought to whichever is appropriate library classroom playground examination hall contain ھیک ہے آپ نے بتانا ہے اس میں کہ ہم کس کے آگے mail لگائیں گے could لگائیں گے جیسے کہ ایک example آپ کو دے دیتا ہوں میں سب سے پہلا کیا ہے جیسے library لکھا ہے تو library میں کیا کرتے ہیں ہم انچا بول نہیں سکتے تو ہم کہیں گے میں کہوں گا آپ کو کہ you must not talk loudly in the library ٹھیک ہے آپ کو library میں انچا نہیں بولنا چاہیے you must not ٹھیک ہے اسی طرح اگر دوسرا word کیا ہے دوسرا word ہے classroom 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 میں آپ کہیں گے میں کہوں گا آپ کو you should return books in اس میں آپ کو میں کہوں گا you must keep your classroom neat and clean you must ٹھیک ہے سی کو دیکھیں write a paragraph to 50 to 60 words on my exam first make a mind map to develop focus on the paragraph آپ نے my exam پہ آپ نے کیا کرنا ہے 50 to 60 words کا آپ نے ایک paragraph دکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے title دینا ہے اس کے بعد اپنے mind پہ ایک map بنانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے آپ title دیں گے پھر آپ کیا کریں گے title اپنے exam بتائیں گے میں نے کس چیز کا exam ہے کب ہے کیسے ہے اس سب کی آپ نے ایک mind میں map بنانا ہے ٹھیک ہے اس map کو آپ fill کر لیں اور activity میں کیا ہے کہ یہ ایک dialogue سے ہیں تو آپ اپنے دوست کے ساتھ ایک حمزہ بن جائے اور ساتھ ایک حسن بن جائے اور یہ dialogue جو ہیں وہ آپس میں اس کی practice کرنے آپ ٹھیک ہے تو امید ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو دو سے تین بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے جو concept ہے وہ clear ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اے رب دو جوان ہر شہ میں تیرے جلوے ہر شہ میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچا اے رب دو جوان